لڑائی نہیں ہوئی وہ لڑائی ایسے ہوئی ہے کہ چونکہ کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں مکہ ایک الگ ریاست مدینہ ایک الگ ریاست جب دو ملکوں میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا آج بھی یہ قانون ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون حلال ہوتا ہے کہ بھئی تم اگر ادھر آئے تو ہم تم پہ جیسے آپ آج اگر بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے کسی یورپ میں ہجرت کر کے چلے جائیں تو بورڈر پہ گولی مار دیتے ہیں نا کیا ہو گیا کوئی انڈین اگر بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستانی بورڈر پہ پکڑا جائے تو آرمی کو حق ہے کہ گولی مار دے یہاں کا بندہ وہاں جائے تو ان کو حق ہے نہ ماریں ایک الگ بات ہے مارنی چاہیے نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے لیکن پوری دنیا میں ایک لاہ ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے اگر کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو وہ اس وقت بھی ایسے تھا تو مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا بلکہ بقاعدہ لڑائی تھی تو ایک کافلہ آ رہا تھا شام کے راستے سمندر کے راستے مدینہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جانا تھا مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ اس لشکر پہ شبخون مارتے ہیں اور یہاں سے جتنا بھی ان کا جو بھی تجارتی سامان ہے وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں کیونکہ ہماری جو معاشی بدحالی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے اور ہمارا کوئی ایگریمنٹ بھی ان سے نہیں ہے تو یہ بالکل پوری دنیا میں اجازت تھی اس کی کہ کر سکتے ہیں تو اب چونکہ بہت تھوڑے یعنی شبخون مارنا تھا گوریلا وار تھی کہ بھئی ایک حملہ کریں گے اور جو آٹا دال بوری جو ملا اٹھا کے لے آئیں گے تو اس کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اللہ چاہتے تھے بڑی زبردست لڑائی ہو جائے اور میں مسلمانوں کو فتح دے کے یہ ثابت کر دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں مسلمانوں اس سے پتا یہ چلا کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں ہم نے اسباب سے ہٹ کے کام نہیں کرنا لیکن اللہ بعض دفعہ موجزے کے طور پر ایسا کرا دیتا ہے جس کی کوئی لوجک نہیں ہوتی اب ہو گیا رہا ہے کہ ہم نبی کی زندگی میں جو موجزے وارد ہوئے ہیں نا ان موجزوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوں گے موجزے لہذا ہم فیصلے کرتے ہیں گراؤن ریالٹی کو دیکھے بغیر اور کہتے ہیں چونکہ نبی تین سو تیرہ تھے اور وہ ہزار تھے تو ان کی مدد ہو گئی تھی بغیر ساز و سامان کے تو ہماری بھی یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے نبی کے اپنے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے گراؤن ریالٹی کو دیکھ کر ہیں اور اللہ کے فیصلے کبھی گراؤن ریالٹی کے مطابق ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا ہے تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں ہمارا جو کام ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہی آری بات اب دیکھو یہاں افرات و تفریت کیا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تو بھئی اللہ نے موقع دیا ہے تمہارا دشمن ترنوالہ بن گئے یہاں سے جا رہا ہے تو حملہ کرو نا اگر اس موقع پر اللہ تبی اعتماد کرتے توقل کرتے کہ اللہ ہے کھلانے والا اللہ ہے پلانے والا ہم صرف اخلاق سے پیش آئیں گے ان دشمنوں کے ساتھ تو یہ بھی اسباب سے ہٹ کر کام ہوتا کہ نہیں ہوتا اتنے اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہونا کہ اگر آپ کو ان مضامین کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے تو آپ پیسے دے کے مجھ سے یہ بیان کروائیں گے پیسے دے کے کروائیں گے اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہے لیکن آپ کو اندازہ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر پہ حملہ نہ کرتے اور کہتے ہم نے اللہ کے لیے حجرت کی ہے کھلانے والا کون ہے اللہ پلانے والا کون ہے اللہ تو بھئی اللہ کہتا ہے جو تمہارے بس میں ہیں وہ تو کرو تمہارے بس میں فیلحال یہ ہے کہ تمہارے دشمن کا قافلہ جا رہا ہے جس سے تمہارا کوئی اگریمنٹ نہیں ہے تم لے لو اس سے بھائی کیا خیال ہے جنگ کرو اور وہ سمان اس سے چھین لو کیونکہ تین سو تیرہ میں اس کی طاقت تو ہے کہ حملہ کر کے شبخون مار کے کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئیں لیکن اس کی طاقت نہیں ہے کہ ایک ہزار کے لشکر سے لڑیں بغیر سازو سامان کے لہذا اس کا نبی نے ارادہ نہیں کیا کہ خود ہم مکہ والوں پہ چڑھائی کریں بھائی جس ملک سے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں اس ملک پہ لشکر لے کے چڑھائی کر دیں یہ اقل میں آنے والی